موسیقی موسیقی محطرم ناظرین استخارہ کے بیان کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حدیث پیش کی ہے اور اس کا آدھا حصہ آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں دعا کے یہ الفاظ زبان مبارک زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں اور جامعہ اور معنی الفاظ ہیں اس کے کسی بحلو کو اس میں آپ نے چھوڑا نہیں ہے کیونکہ یہ وَمَا يَنْتِقُونِ الْهَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُونِ يُحَا کے میعار پر یہ دعائیں ہوتی ہیں تو آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثُم مبارک لی فیه جو دعا کے الفاظ ہیں اللہمَا إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ فَوَاصُلُكَ فَضْلَكَ الْعَزِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْ تَعْلَامُ الْغُيُوبِ اللہمَا إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے فائدہ والا کام ہے میرے لئے مفید ہے میرے حق میں مفید ہے یہاں پہ عربی کے حدیث کے جو الفاظ ہیں عربی زبان میں وہاں پہ ہے کہ اللہمَا إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کہ یہ کام یہی وہ مرحلہ ہے دعا میں جب انسان اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے اور علماء نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے کہ آدمی اپنی زبان میں بھی یہاں پہ اس ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے کیونکہ یہ نفل نماز ہے تو اگر آپ اردو بولنے والے ہیں انگریزی والے ہیں جس بھی زبان کے بولنے والے آپ ہیں یہاں پہ وہ اپنی زبان میں اس ضرورت کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ فلاں لڑکی سے میری شادی یا فلاں کالج میں میرا ایڈمیشن یا فلاں ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کا یا اپنا آپریشن کرانا میرے حق میں مفید ہے یا فلاں تجارت میں کل شروع کرنے جا رہا ہوں فلاں پارٹنر کے ساتھ اگر اس تجارت میں کل کلاں کو میرے لئے برکت ہے کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام خیر اللی میرے حق میں بہتر ہے خیر منہ بہتر اچھا عمدہ خیر اللی فی دینی و معاشی آپ دیکھئے حدیث کے الفاظ سبحان اللہ کتنا جامع اور مانع جامع کہتے ہیں جیسے کسی فریم میں کسی چیز کو فریم کر دیا جائے تو اس کے چار بارڈر بن جاتے ہیں اس فریم کے اندر وہ چیز رہتی ہے جتنے ضروریات کے پہلو ہیں اور جتنے پہلووں سے وہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے اس کا نفع اور نقصان ان تمام پہلووں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے اس سے بہتر ہمارے لئے اور کیا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرا میرے لئے دینی اعتبار سے دیکھئے ہر مسلمان سب سے پہلے ہر کام میں دین کو اہمیت دے گا اور دینا چاہیے کہ دینی پہلو سے یہ کام میرے حق میں کتنا اچھا ہے شادیوں میں دیکھ لیجئے تجارت میں دیکھ لیجئے آدمی کے نظر میں جو پہلو غالب رہتا ہے بدقسمتی سے اس وقت یہ بہت بڑا توفان ہے جہیز والا بہت سے لوگ رشتوں میں جہیز ہی کو میعار بناتے ہیں یا دنیاوی اسٹیٹس چاہے لڑکی کا چاہے لڑکے کا تعلیم ہے کس علاقے میں وہ رہتا ہے کس بلڈنگ میں رہتا ہے اور اس طرح کے دنیاوی پہلو محدود پہلو ہماری نظر محدود ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہمارے سامنے ہمارا ٹارگٹ بھی محدود ہوتا ہے تو انسان اسی پہ جاتا ہے لیکن ایک بندے مسلم ایک مسلمان خاتون ایک مسلمان دوشیدہ جس کو ابھی شادی کرنی ہے کسی لڑکے سے وہ تمام کا تمام دینی پہلو سے اس کا جائزہ لے گی یہ رشتہ آیا ہے یہ دیندار ہے کی نہیں نماز پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا ہے داڑی رکھا ہے کی نہیں رکھا ہے شریعت کا پابند ہے کی نہیں پابند ہے تمام پہلوم اسی طرح سے اس کے ماں باپ بھی انہی پہلو سے اس کا جائزہ لے کے پھر اوکے کرتے ہیں وہی پہلو یہاں پہ بار بار تاقید کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اگرچہ وہ دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو تجارت ہو بزنس ہو یا کوئی نوکری ہو یا شادی بھی آ ہو یا کوئی بھی کام ہو دنیاوی اس میں دینی پہلو ہی انسان غالب رکھے گا کیونکہ دین ہے تو سب کچھ ہے ورنہ دنیا ہے تو دنیا ہی تک ہے اور وہ بھی چند روزہ رہتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھئے راہ حق سے بھٹکے بہت زیادہ برائی نہیں ہے لیکن راہ حق سے بھٹکے تجارت کے سلسلے میں وقتی یا جلدی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بائلنس نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کیپٹل نہیں ہے لیکن بزنس کرنے کا بھوت سوار ہوا تو لون لے کر کے سود بیاج لے کر کے بزنس شروع کیا یا ناجائز طریقے سے بزنس کر رہے ہیں لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں لوگوں کو اتنے زیادہ فائدے کے لالش دلا کر کے ان سے انیویسٹمنٹ کرا رہے ہیں کوئی بھی اس قسم کا کام تو وہ ناکامی اس میں رکھی رکھی ہے بہت سے مسائل اور بہت سے مشکلات سامنے آئیں گی واضح یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو اس میں ہر پہلو سے سوچو لیکن مقدم دین کا پہلو کہ دینی اعتبار سے یہ میرے حق میں بہتر ہے کی نہیں بہتر ہے میں دولت کی تمنا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے دولت دے دے کوئی مذایقہ نہیں ہے دولت کی تمنا کیجئے اب کیونکہ دینے والا وہی ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دولت کے آنے کے بعد میں بے دین ہو جاؤں بڑے بڑے لوگ اپنا ماضی بھول گئے دولت آنے کے بعد اپنا ماضی بھول گئے کہ میں کیا تھا اور میرے اببہ اممہ کیا تھے اور وہ دولت کے نشے میں چور ہر چھوٹی چیز کو بھول گئے تو وہ دولت ان کے لئے مصیبت بن گئی اسی لئے دعا کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم سے کہ اللہمہ ان کنت تعلم انہاد الامر خیر اللی فی دینی دینی اعتبار سے اگر اس میں بہتری ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کئی واقعات پڑھ چکا ہوں کہ شادی کیا ہو گئی شادی لیکن وہ جو آپ کی شریک حیات آئی وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہجاب کے مسئلے میں آپ کے داڑی رکھنے کے مسئلے میں کئی اطلاق ہو گئی اس طرح مجھے علم ہے میں ان سب معاملات کو فیس کرتا ہوں تو کئی اطلاق ہو گئی وہ دینی پہلو نہیں تھا اور دینی پہلو کے لئے آپ نے دعا بھی نہیں کیا بغیر استخارہ کے بغیر ان الفاظ کے آپ نے دعا کیا کسی وجہ سے آپ کا کام آسان بھی ہو گیا رشتہ ہو گیا بڑی آسانی سے رشتے ہو جاتے ہیں آج کل کیونکہ میار ان کا دنیاوی ہی رہتا ہے لڑکا پھلا لکھا ہے ٹھیک ہے عمر صحیح ہے خوبصورت ہیں دونوں صحیح ہے یہ تمام چیزیں جائز ہیں ابھی تک بہت اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ استخارہ کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں فوٹو مگایا یا شوہ لڑکے اور لڑکی کے ملاقات کرائی لڑکی کے والدین کی موجودگی میں شریع طور پر یہاں تک بہت بہت فکرہ لیکن وہ اس کی فطرت کیا ہے اس کا میزاج کیا ہے اس کا دین کیا ہے وہ نماز پڑھتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ دین کا پابند ہے شریعت کا پابند ہے حلال کمائی کرتا ہے تو حلال روزی مجھے کھلائے گا میرا شہور ہے ان تمام پہلوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں تو ہو تو جاتا ہے کام بڑی آسانی سے لیکن کل کلانکو وہ پھر آتے ہیں پولانا صاحب یہ ہو گیا فلا صاحب یہ ہو گیا میرا یہ رشتہ اچھا نہیں نکلا میرے یہ رشتے میں کامیابی نہیں ہے ان تمام چیزوں کا پروٹیکشن کرنے کے لیے ان سے احتیاط کرنے کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تو ہی جانتا ہے اگر یہ دینی اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے یا میں اپنی لڑکی کا رشتہ فنال نوجوان سے کرنے جا رہا ہوں اگر دینی اعتبار سے میری بچی کے لیے میرے خاندان کے لیے رشتہ بہتر ہے پہلی شرط اور پہلی دعا یہ دینی اعتبار سے و معاشی اور دنیاوی اعتبار سے بھی معاش مانا ہے دنیاوی امور دنیاوی امور کے اعتبار سے بھی دیکھئے اسلام دنیاوی امور کو بھی بہتر بنانے کی تلقین کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش اور دور دھوپ کرنے کی تلقین کرتا ہے تعلیم دیتا ہے عبادت بھی اور دنیا کی روزی حاصل کرنا بھی بغیر روزی حاصل کی ہم لوگ نہ کھا پائیں گے اور نہ عبادت کر پائیں گے نہیں کھائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے اس لیے فَإِذَا قُدْ يَتِ صَلَاتُ فَانْتَ شِرُو فِالْأَرْدِ وَابْتَغُوا مِنْ فَدْرِ اللَّهِ قرآن کی بہترین آیت ہیں کہ نماز ختم ہونے کے بعد جاؤ اللہ کی روزی کو حاصل کرو اللہ کی دنیا میں لیکن یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر دین کے اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے میرے حق میں میرے بیٹی کے حق میں یا جو تجارت میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی ہر پہلو سے حفاظت ہو وَعَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ اگلے الفاظ حدیث کے ہیں کہ اگر جلدی میں اس میں کوئی خیر ہے دیر میں اس میں کوئی خیر ہے تو یہ میرے حق میں مقدر کر دے پھر آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا سکھاتے ہوئے پھر یہ کہو اللہ سے یہ گزارش کرو وَإِن كُن تَتَعْلَمُ أَنَّ هَذَ الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ عَمْرِ تمام اعتبار سے دینی اعتبار سے دنیاوی پہلو سے اس میں برکت ہے خیر ہے کامیابی ہے وَعَاقِبَتِ عَمْرِ انجام کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی کسی کو شروع شروع میں بڑا اچھا لگتا ہے شادی کر کے آتے ہیں شاہر بیوی بہت خوش خرم رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیہ نصیب کرے لیکن کچھ دنوں کے بعد مختلف اسباب ہوتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں انہی اسباب اور فتنوں سے بشنے کے لئے تو استخارہ کرتے ہیں لیکن استخارہ نہیں کیا اور کوت پڑے میدان میں فیلڈ ورک میں تو تھوڑے دنوں تو تو اچھا لگتا ہے اس کے بعد پھر وہ ناراضگی شروع ہوتی ہے مختلف چھوٹی بڑی باتوں کو لے کر کے بدزنی رہتی ہے اور بدگمانی رہتی ہے اور شکایتیں اس طرح سے بڑھتی رہتی ہیں پھر وہ دونوں اپنی جگہ پہ پریشان تو یہی خاصیت ہے سنت کی دعاؤں کی اور حدیث کے الفاظ کی کہ وہ آقیبت عمری صرف شروع میں نہ اچھا رہے باقی زندگی میں بھی انجام تک یہ اچھا ہی اچھا رہے اس میں کوئی پریشانی نہ آئے کوئی مسئبت کا اس میں سایہ بھی نہ پڑھنے پائے شروع میں اچھا ہے تو میرے لے کر دے درمیان میں اچھا ہے تو میرے لے اس کو مقدر کر دے اور آسان کر دے اور آخر تک بھی اچھا ہے تو اس کو میرے لے مقدر کر دے اور اچھے انجام تک اس کو پہنچائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت دیگر تجارت وغیرہ میں شروعات کرتے ہیں لوگ ذاتی طور پر اکھیلے یا اگر سود بھی آج لیا ہوا ہے تو اس کی لانت ان کے اس تجارتی زندگی میں آتی ہے تو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنے لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں بڑے بڑے بزنس کے نام آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے اس وقت جیل کی زندگی گدار رہے ہیں بڑے بڑے بزنسمن جو یہی غیر شرعی بنیادوں پر چاہے ہم اپنے مسلمانوں کو بتائیں گے چاہے پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہوں شروع شروع میں بڑی دوستی رہتی ہے پارٹنر کے ساتھ کھلانا پینانا آنا جانا پروگرام بنانا لیکن یہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور یہ دل میں مٹاتا ہے کہ محنت تم کر رہے ہو اور پیسہ اس نے لگا دیا تو وہ برابر کا نفع میں شریک ہوگا محنت تو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا اس نے پیسہ لگایا انویسٹ کیا اور تم محنت کرو پیسہ اس کا دوسری پارٹی کا اور محنت تمہاری تو بعد میں دل میں بٹھاتا ہے کہ آجیب آدمی ہے پیسہ تھوڑا سا لگا دیا اور محنت توب کر رہے ہو خون پسینہ تم بہا رہے ہو اور نفع میں آدھے کا شریک ہوگا ایسا کیوں پارٹنرشپ میں تھوڑی دنوں کے بعد بدگمانی اور برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور آپ دنیا میں دیکھیں کتنے پارٹنر ہیں بزنس شروع کیا اور ان کا معاملہ اس وقت ان کی فائل جو ہے کوٹ کچھری میں پڑی ہے اور کوٹ کچھری کے چکر کاٹ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ حضم نہیں ہوتا کہ دو پارٹنر آپس میں خوش و خورم بہترین رضا مندی کے ساتھ اور کوپریشن کرتے ہوئے اس تجارت کو آگے بڑھا رہے ہیں نفع کمار رہے ہیں اور وہ دونوں خوش ہیں یہ لوگوں کو راس نہیں آتا دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں ہم تک یہ معاملہ بہتر ہے اس میں خیر ہے تو یہ معاملہ میرے لئے تو آسان کر دے پھر اس میں برکتتہ فرما وَإِن كُنتَ تَعْلِمُ أَنَّهَذِ الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَعَقِبَةِ عَمْرِ وَعَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ فَاسْرِفْنِي عَنْهُ وَاسْرِفُ عَنِّي فَاسْرِفُ عَنِّي اس کو پھوپ پھیر دے یعنی کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دے اللہ تعالی کہ یہ کام جو میں نے اس کا ارادہ کیا ہوا ہے یہ کام نہ ہو پائے پارٹنر کے ساتھ ہمیں بزنس کرنا ہے کوئی ایسی رکاوٹ آگئی کہ پارٹنر کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا پیسہ نہیں مل پائے اس کو یا میرے پاس پیسہ نہیں مل پائے یا اور کوئی رکاوٹ آگئی فلان پارٹنر بیمار ہو گیا یا میں بیمار ہو گیا تو یہ ہے رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کی استخارہ کی دعا قبول ہوئی ہے انشاءاللہ تو یہ دعا کریں آپ کی اللہ تعالیٰ اگر اس میں شر ہے کل کو جو تو ہی جانتا ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے بھی اس سے روک دے ظاہر بات یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے ورنہ اگر یہ استخارہ کی دعا ہم نہ کریں سنت کے مطابق سنت کے الفاظ کو نہ دورائیں اور سنت کے مطابق اس کی شرائط کو نہ پوری کریں یا کریں ہی نہ استخارہ اور ویسے ہی کوت پڑے میدان میں کیونکہ لوگ بہت جلدبات ہیں جیسا کہ میں نے بتا ہے انسانوں کی فطرت عجول جلدبازی ان کے اندر بہت زیادہ ہے حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے بڑی بہترین اور جامع مانے تعلیمات ہیں کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں جلدبازی نہیں کرنی چاہئے پورے سکون کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ ہر معاملے کے ہر پہلو کو غور کر کے پھر اس کے بعد ہم لوگ استخارہ کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے ہے نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن ہونی چاہیے آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا کام ناکام ہو گیا ہمارے معاملے خراب ہو گئے آج ہم لوگ استخارہ نہیں کرتے ہیں لیکن دنیا کی مختلف قومیں جن کے پاس استخارہ نہیں ہے یا ہے بھی تو نہیں کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا گا کہ بڑے بڑے کمپنیاں شروع کرنے سے پہلے کمپنی والے بڑے بڑے بزنس مین یہ اس طرح سے ایکسپرٹس کو ماہرین کو اپنا یہ شیڈول دیتے ہیں کہ میں اس کمپنی میں یا اس بزنس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں آپ پروگرامر ہیں آپ پروگرام بنائیے اور یہ ہمارے دس سال کے بارے میں بتائیے کہ اس دس سال کے بیچ میں ہمارے کمپنی کو کیا کیا حالات سامنے آئیں گے اس میں نفع ہوگا کی نقصان ہوگا یہ پروگرامر جو کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں یہ آپ کی فرم کے لیے پروگرام بنا کے پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کو دے دے گا کہ اتنے کیپٹل میں آپ کا یہ بزنس نہیں چل پائے گا یا آپ کو یہ رکاوٹے ہیں جو بزنس کے صورتحال ہے جو شیئر مارکٹ کا صورتحال ہے جو بزنس کا رجحان ہے پوری دنیا میں اس میں آپ کا یہ بزنس اس سائیڈ سے نہیں چل پائے گا ایسا کرنا پڑے گا وہ ایسا کرنا پڑے گا یہ غیب کا حال معلوم کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں آج کی دنیا میں مسلمان کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کے پاس الحمدللہ استخارہ موجود ہے استخارہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پروگرامر کی ضرورت نہیں ہے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مالک اور خالق ہمارے لئے دروازہ کھول کے بیٹھائے کہ جب بھی پکارو ہم تمہاری مدد کے لئے حاضر ہیں کہا کہ وصرف نہیں آنہو اگر اس میں شر ہے کل کلان کو معاملات خراب ہونے والے ہیں میں مسئبتیں پڑھنے والا ہوں میرے خاندان پر مسئبتیں آئیں گی جیل جانا پڑے گا لڑائی ہوگی ناراضگی ہوگی فیس دینے پڑے گی وکیل کرنا پڑے گا اور ناکام ہو جائے گا میرا کیپٹل بھی ختم ہو جائے گا میرا سرمایہ بھی ختم ہو جائے گا میں فٹفات پہ آ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اگر یہ تمام شرور یہ تمام ناکامیاں یہ تمام پریشانیاں اگر ہمارے کام میں ہیں تو اس کو مجھ سے پھیر دے ہٹا دے وصرف نہیں آنہو اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے سے روک دے اس کام کو آگے بڑھانے سے اس کام کی شروعات کرنے سے مجھے بھی روک دے اور اس کے بعد دعا کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین دعا سکھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھر کہو اے اللہ تعالیٰ اس کام پر مجھے رازی کر دے کام کرنے کے بعد مجھے اس پر رازی کر دے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے کام کیا اور آپ کو دلی اتمنان اس پر حاصل نہیں ہے پریشانی کا شکار ہیں آپ شبہات کا شکار ہیں آپ پتہ نہیں یہ کام کہاں کیسے ہوگا اس کام کا انجام کیا ہوگا اس کام میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی تو ان تمام خدشوں کو دور کرنے کے لیے بڑی بہترین تعلیم دیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو مانگو ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے استخراہ کرنے کے بعد یہ کام شروع کر دیا ہے تو میرے اندر رضا دے پیدا کر دے مجھے راضی بر رضا کر دے کہ میں راضی رہوں الجنوں کا بے چینیوں کا شکار نہ رہوں میری رات کی نید اڑ جائے ٹیبلٹ کھا کے میں سوں ان حالات سے مجھے بچا اور مجھے راضی بر رضا کر دے اس لئے اللہ معاقبال نے کہا کہ ہر حال میں راضی بر رضا ہو تو مزہ دیکھ دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ اور یہی صحابے کرام کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے عمل کی وجہ سے ان سے راضی ہوا وردو عنہ اور صحابے کرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ان کے دل میں ڈال دی بہت بڑا مرتبہ ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا لیکن دعا مانگنا ہمارا کام ہے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ہم یہ دعا کریں کہ ثم مرد دینی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے سلسلے میں قناعت عطا فرما صبر عطا فرما اور بیچینی اور الجنوں کو مجھ سے دور کر دے دیگر صحابے کرام نے بھی بہت سی روایتیں اس میں ذکر کی ہیں بعض روایتیں حسن درجہ کی بھی ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا اگر وقت ملا تو اس حدیث کے سلسلے میں دو ایک باتیں اور کہنا چاہتا ہوں میں اس حدیث کے الفاظ تو آسان ہے الحمدللہ اور شریعت آسان زبان میں ہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کسی بھی شکل میں ہو چاہے وہی مطلوع کی شکل میں ہو یا وہی غیر مطلوع کی شکل میں اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے تو الحمدللہ ہمارا تو یقین ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے تب ہی تو اسے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ شروع سے ہوا اور ہے اور ہوگا ماضی حال اور مستقبل وہ اللہ تعالیٰ کے لئے مستقبل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب حال کی طرح سے ہے ہر مرحلے کا حال اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو اور غیب کا تمام میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو دعا کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر ہے یا شر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے لیکن حدیث میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ اگر تُو جانتا ہے بہت بہترین یہ نکتہ ہے علماء اکرام نے اس کا بہت سا حل پیش کیا ہے علماء سندی نے حاشت سندی میں لکھا ہے کہ یہ تجاہلِ عارفانہ کی قسم سے رکھا ہے علماء بلاغت نے بڑی بلیغ تعبیر ہے کہ اہلِ بلاغت نے یا بلاغت والوں نے بلاغت کے علماء نے اس کو رکھا ہے کہ یہ تجاہلِ عارفانہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جانتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم سوال کر رہے ہیں جانتے بوجھتے سوال کر رہے ہیں یہ ہماری آجزی کا ایک پہلو ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں آگے علماء سندی بھی کہتے ہیں کہ یہ شک کو یقین میں لے جانے کی قیفیت کی یہ تعبیر ہے شک کو یقین کی قیفیت میں لے جانے یعنی اگر ہمارے دل میں کبھی شک بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کی نہیں جانتا ہے یا ہمارے اس کام کو پورا کرے گا یا نہیں پورا کرے گا تو اس کو کہہ کے ہم اپنے یقین کو مضبوط کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے جیسے ہم لوگ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ایک تعبیر کسی سے جب کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں یہ وہی تعبیر ہے جو عربی زبان میں عربی بلاغت کے ساتھ ان کنتہ تعلم ہو تو اس میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہم کہیں اللہ تعالیٰ اگر تو اس کو جانتا ہے پہلی بات کو نہیں جانتا ہے دوسری بات کو نہیں جانتا ہے ایسا نہیں ہے یہ بڑی جامع تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تو جانتا ہی ہے کہ خیر کیا ہے تو وہ خیر مجھے دے دے بس علماء یہ بھی کہتے ہیں اور اس کی مثال بھی ملتی ہے حدیثوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ تلا اگر تو جانتا ہے کہ میں نیک بندہ ہوں یا میرے اندر کچھ خیر ہے کچھ بھلائی ہے فارین الرؤیہ تو مجھے خواب میں دکھلا دے تو وہاں بھی یہ تعبیر استعمال کی انہوں نے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول سے علم حاصل کرتے تھے اور کیا تھا اس سے بڑی دلیل کہ یہ جملہ بلکل صحیح ہے اور بہت نہائی فسیح و بلیغ جملہ ہے بڑی بہترین تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے یا جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہی ہیں تو کہتے ہیں علماء کرام حدیث پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی اور دوسرے بنی اسرائیل کے وہ تین لوگ جو غار میں بند ہو گئے تھے سفر کے درمیان میں صحیح بخاری کے حدیث ہے تو وہ ان کے غار پہ چٹان کا ٹکڑا آ کے آن پڑا اور ان کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تو ان تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے اور صرف نیک عمل کا ہی وسیلہ جائز ہے کسی دوسرے انسان کا کسی مخلوق کا کسی بڑی ہستی کا جو بزا میں خیش بڑے سمجھے جاتے ہیں کسی کا وسیلہ بنانا حرام اور ناجائز ہے لوگ تسلیہ دیتے ہیں مطمئن کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اس تک دائرٹ کیسے پہنچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ دور ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس تک بغیر واسطہ کے بغیر وسیلہ کی نہیں پہنچو گے مثال بیان کرتے ہیں کہ بڑے آفیسر سے ملنا ہے تو کلرک سے پہلے ملنا پڑے گا ارے بڑا آفیسر تو دور ہے اس کا کمرہ بند ہے اللہ تعالیٰ تو دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہا ہے کہ میں قریب ہوں قریب کے لئے وسیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر گنجائش نکالتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر نیک عمل تمہارا کوئی ہے تو وسیق و وسیلہ اور ذریعہ بنا سکتے ہو ورنہ کسی دوسری مخلوق کے واسطے سے کچھ بھی کرنا حرام ہے تو ان تینوں کا جب وہ غار میں مسئلہ پیشا اور دروازہ بند ہو گیا تو ان تینوں نے انفرادی طور پر ایک ایک نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اس دعا میں اپنے ایک ایک نیک عمل کا حوالہ دیا پھر کہا ان لوگوں نے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہمارے سامنے اپنے زبان مبارک سے اس کی تعبیر کی انہوں نے کہا اللہمہ ان کنت تعلم انی فعلت ذالک لوجہی کا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا اس غار کے دروازے سے چٹان کو ہٹا دے تو ان کی دعا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ان کی مشکل اس طرح سے آسان ہو گئی اس طرح سے اس تعبیر میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور کوئی گلجن یا پریشانی نہیں ہے تو الحمدللہ جابر رضی اللہ عنہ کی یہ جامع حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے کچھ حدیثیں اور بھی اس سلسلے میں ہیں جو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں انشاءاللہ میں ان کا بھی ابھی تھوڑی دیر میں بیان کرتا ہوں دعا کرتے ہیں رب کریم سے اور درخواست کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور استخارہ کو سمجھیں اور اس کو علماء کرام سے سمجھیں اس کی دعا کو یاد کریں اس کا طریقہ اس کا سسٹم اس کو سمجھیں ہم لوگ انشاءاللہ اور اپنی زندگی میں اس کو برتیں ہر کام میں لیکن اس نے کیا فرمایا اِذَا هَمْ مَاَحَدُكُمْ بِالْعَمْرِ کسی بھی کام میں جب ہمیں کوئی کام کرنا ہو کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی ڈیسیزن لینا ہو تو اس کے پہلے ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث کے ذریعے سے ہم کو بہترین یہ تحفہ دیا ہے جو ہماری انشاءاللہ دنیاوی اور دینی تمام پہلووں سے ہمارے لیے بہترین اور قابل عمل چیز ہے اور یہ استخارہ توحید کا ثبوت ہے یہ کہ ہمارے اندر وہ یقین ہے کی نہیں ہے بہت سے لوگ ادھو ادھو بھٹکتے ہیں لیکن مسلمان جو بندے مسلم جس کا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر کہ کرنے والا سب کچھ وہی ہے مشکل کشاہ وہی ہے پریشانیاں دور کرنے والا وہی ہے خوشیاں دینے والا وہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری اس خلوص بھری دعا کو قبول فرمائے گا اور ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائیں گے گمہ آباد حستی میں یقین مرد مسلمان کا گمہ آباد حستی میں یقین مرد مسلمان کا بیابا کی شبہ تاریخ میں قندیل رہبانی اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس یقین کی توفیق مانگتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ توحید اور اس کا نظام قائم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی یقین کی دولت سے مالا مال کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین